خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکشن دوہزار چوبیس کی الیکشن کی گہمہ گہمی کے بعد اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کونسی پارٹی میں کون سا آزاد رکن منتخب کیا جائے گا اور شہباز شریف سے آزاد منتخب ہونے والے پانچ عرقین اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے سردار شمشیر مزاری، عمران اکرم، سحیل خان، خزر حسین مزاری، صاحبزادہ محمد گزین عباسی ملاقات کرنے مالے میں شامل تمام عرقین کا نماز شریف پر اعتماد کا اظہار شہباز شریف نے کہا کہ مسلم لگنون کا اولی نیجنڈہ ملک اور قوم کی معاشی خوششہ لی ہے آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف سے آزاد منتخب ہونے والے پانچ عرقان اسمبلی کی ملاقات سردار شمشیر مزاری، عمران اکرم، سحیل خان، خزر حسین مزاری، صاحبزادہ محمد گزین عباسی ملاقات کرنے والوں میں شامل ہیں تمام عرقین کا نواز شریف پر اعتماد کا اظہار شہباز شریف نے کہا کہ مسلم لگنون کا اولی نیجنڈہ ملک اور قوم کی معاشی بحالی ہے آپ کو بتا رہی ہے شہباز شریف سے آزاد منتخب ہونے والے پانچ عرقان اسمبلی کی ملاقات سردار شمشیر مزاری، عمران اکرم، سحیل خان، خزر حسین مزاری، صاحبزادہ محمد گزین عباسی ملاقات کرنے والوں میں شامل ہیں ان عرقین کے حلقوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو اینے ایک سو نوازی سے سردار شمشیر مزاری پی پی ایک سو پچانوے سے عمران اکرم پی پی دو سو چالی سے سحیل خان اور پی پی دو ستانوے سے خزر حسین مزاری منتخب ہوئے ہیں اور یہ الیکشن جتنے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز لیاقت علی سے جی لیاقت اپ ڈیٹ کیجئے اس ملاقات کے حوالے سے ملکہ مسلمون کی قیادت کی جانب سے ازاد افکان سے رابطوں کا اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے آئیت سابق وزیراعظم اور پاٹسان مسلمون کے صدر شہباز شریف سے ازاد منتخب ہونے والے پانچ افکان سبلی نے ملاقات کی انہیں ایک سو نوازی سے جو ہے صدار شمسیمزاری پی بی ایک سو کچانوے سے مران اکرم پی بی دو سو چالی سے سویر قان پی بی دو سو ستانوے سے خزر حسین مزاری اور پی بی دو سو انچار سے صاحب زیادہ محمد غزین عباسی نے جو ہے ملاقات کیا تمام ارکانیں نوازی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نو لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا شباز شیف نے ازاد ارکان کا پارٹی میں شمولیت کا خیر مکتم کیا اور انہیں مبارکتہ دی اور ان کا کہنا تھا کہ آپ کے جذبے کو سراتا ہوں شباز شیف نے کہا کہ آپ پاکستان کو سواب میں اور عوام کو مشکلات سے نجیات دلانے کے لیے کا اس کافلے میں آشتہ بن رہے ہیں اور پاکستان مسلمین کا اولین ایجنڈا جو ہے وہ ملک اور قوم کی معاشر حوشحالی ہے پہلے سے بھی بڑھ کر عوام کی خدمت کریں گے نو ملتقی و ارکان اسمبلی نے نواشی و شباز شیف کے ملک و قوم کے لیے شدمات اور جذبے کو سراتا ہے لیکن یہاں یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ تمام عرقین اسمبلی آزاد حیثیت میں منتقب ہوئے یا کسی خاص پارٹی کے حمایت یا افتا امیدوار تھے دیکھیں اس حوالے سے یہ جو یہ ارکان ہیں یہ آزاد حیثیت میں ہی الیکشن لڑے تھے اور ان کا موسیل نون کے حوالے سے نہ تو یہ کسی سیاسی جماعت کی جیک نہیں تھا ان کو اور یہ جو ہے وہ مختلف علاقوں سے منتقب ہو کر آئے ہیں لیکن اپنی آزاد حیثیت میں یہ منتقب ہو کر آئے ہیں اور موسیل نون کو جوائنگ کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ لیاقت نون لیک پپلس پارٹی ایم کیو ایم جی یو آئی فے کے مابین سیاسی اتحاد پر اتفاق مرکز کے لیے پاور شیرنگ کا دو نکاتے فارمولا تیار کر لیا گیا ہے زرائے کے مطابق پہلے مرحلے میں اتحاد کے بعد زیادہ سیٹو والی پارٹی کا وزیر اعظم تین سال کے لیے ہوگا دوسرے مرحلے میں دو ساتھ کے لیے دوسری پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا پپلس پارٹی کی وزیراعلا پنجاب کے لیے مریم نواز کی حمایت کی یقین دہانی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں الیکشن کے بعد الیکشن کی گہمہ گہمی اور الیکشن کی گہمہ گہمی کے بعد اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کون وزیر اعظم بنے گا کیونکہ کسی پارٹی کے پاس سادہ اکثریت بھی موجود نہیں ہے اور مختلف پارٹیاں آپس میں مل کر اب وزیر اعظم بنانے جا رہی ہیں اس سوالے سے آپ کو بتائیں تو نون لیگ پیپولز پارٹی ایمکی ایم جی یو آئی فی کے مبین سیاسی اتحاد پر اتفاق ہو گیا ہے مرکز کے لیے پاور شیرنگ کا دو نقاطی فارمولا بھی تیار ہے ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں اتحاد کے بعد زیادہ سیٹوں والی پارٹی کا وزیر اعظم تین سال کے لیے ہوگا دوسرے مرحلے میں دو سال کے لیے دوسری پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا پیپولز پارٹی کی وزیراعلا پنجاب کے لیے مریم نواز کی حمایت کی یقین دہانے بھی سامنے آئی ہے پیپولز پارٹی کی بھی سیاسی جوڑ توڑ میں تیزی بلاول بھٹو راستہ بھٹو لاہور سے اسلام آباد روانہ بلاول بھٹو اسلام آباد میں سی ای سی کے جلاس کی صدارت کرے گا نونلی قیادت کے ساتھ ہونے والی ملاقات بارے ممبران کو آگاہ کیا جائے گا سی ای سی ممبران کو اقتدار پاور شیرنگ فارمولے پر اعتماد ملیا جائے گا مزید تفصیل آج رہ لیتے ہیں محمد یاسین سے یاسین بتائیے گا پیپولز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور ان کی مشیرہ بھٹو زرداری لاہور سے سلام آباد چلے گی ہیں سلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں پیپولز پارٹی کی سینٹر لگزکٹر کمیٹی کے جلاس کی صدارت کریں گے جو آج شام کو سات بجے سلام آباد میں ہو رہا ہے جلاس میں نونلی کی قیادت کے ساتھ ہونے والی جو ملاقات میں بات چیت ہوئی اس بارے ممبرانے سی ای سی کو اگاہ کیا جائے گا سی ای سی ممبران کی اقتدار میں پاور شیرنگ فارمولے پر اعتماد میں بھی لیا جائے گا سی ای سی جلاس میں اقتدار پاور شیرنگ کی تمام پہلوں پر بات چیت ہوگی جلاس میں نونلی کے ساتھ حادث سمیت پی ٹی آئی کے احساس حکومت پر ساتھ بات چیت بھی متوقع ہے سی ای سی جلاس میں منظوری کے بعد نونلی کے عادت سے ملاقات متوقع ہے پی ڈی ایم فار ٹو فائنل ہونے اور نگم کے والے سے نگران حضیرہ پنجاب محسن نفسی کا اہم کردار دا کر سکتے ہیں یہ کہنا ہے ذرائقہ آپ کا بہت شکریہ محمد یاسین تو خبر یہ ہے لہور ہائی کورٹ نے اینے ایک سو اٹھائیس سے اون چوہدری کی کامیابی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ریمارکس دیئے کہ آپ عدالت کیوں پیش نہیں ہوئے ریٹرننگ آفیسر نے بتایا کہ ہم تین دن سے لگتار کام کر رہے تھے ہم ایک لہمہ بھی آرام نہیں کر سکے عدالت کی ریٹرننگ آفیسر کو تحریر جواب جمع کروانے کی ہدایت اینے ایک سو اٹھائیس سہم ہلکہ اس بارے آپ کو اپلیٹ کر رہے ہیں اون چوہدری کی کامیابی کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی اور اب اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے عدالت نے استفسار کیا کہ آپ عدالت کیوں نہیں آئے ہم تین دن سے لگتار کام کر رہے تھے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا ریٹرننگ آفیسر نے یہ جواب دیا عدالت کی جانب سے ریٹرننگ آفیسر کو یہ جواب تحریری طور پر جمع کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں یہ اہم فیصلہ اور یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں اینے ایک سو اٹھائیس اہم ہلکے بارے کامیابی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ آپ عدالت کیوں پیش نہیں ہوئے ریٹرننگ آفیسر نے بتایا کہ ہم تین دن لگا تار کام کر رہے تھے ہم ایک لمحہ بھی آرام نہیں کر سکے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ حکومت سازی کے لیے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں کیا ہوگا کیسے بنے گا وزیراعلا سپیکر کا انتخاب کیسے ہوگا اس سوالے سے لیاقت علی نے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان سے گفتکو کی ہے ان سے جانتے ہیں جی لیاقت بتائیے اس بارے عام انتخابات کے بعد اب جو طور کا سسلہ تو جاری ہے لیکن اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں جو ہے نیا قائد ایوان منفق کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا اور اس سے پہلے ارکان کو کن پروسس سے گزرنا پڑے گا اس کے لیے بات کرتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبتین خان سے سبتین سب یہ بتائیے کہ اب کیا طریقہ ہوگا ہے جب الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دے گا ارکان کی رکنیت اس کے بعد کیا پروسس ہوگا سمجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی بالکل آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ جب نوٹیفائی ہو جائیں گے تو اس کے بعد نوٹیفیکیشن کے بعد بہتر گھنٹے ان کے پاس ٹائم ہوگا کہ وہ اپنا ذہن بنا لیں کہ انہوں نے انڈیپیننٹ رہنا یا کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانے جب وہ بہتر گھنٹے میں ڈیسائیڈ کر لیں گے اس کے بعد گورنر جو ہے پجاب وہ ہمیں کہیں گے کہ آپ سیشن کال کریں جب وہ سیشن ہم کال کریں گے اس میں پھر تب تک لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں کہ تب تک ہاؤس کا مکمل ہونا ضروری ہے ہاؤس کا مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ ریزرگ سیٹس ہو گئیں یا جو خواتین کی نشستیں ہیں وہ سارا مکمل ہونا چاہیے پروسیجر اب یہ جو انڈیپیننٹس ہیں چاہیے انڈیپیننٹس اگر یہ انڈیپیننٹ رہیں گے تو ان کی وہ تو ختم ہو جائیں گی جب ان کی ریزرگ سیٹس کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سیشن کال کریں گے سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے سپیکر پہلے ہلف ہوگا پہلے ریجسٹر پہ ان کی انٹری ہوگی اس کے بعد اوتھ ہوگا اس کے بعد سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے سپیکر کا الیکشن ہوگا پھر وہ جو بھی جماعت کا سپیکر جیتے گا وہ سپیکر آکے اپنا ڈیپٹی سپیکر اور چیف منسٹر کا الیکشن کرائیں گے چیف منسٹر کا الیکشن شو آف ہینڈ سے ہوگا یہ تھے سپیکر پنجاب سمبلی جو پروسس بتا رہے تھے تو یوں اب پنجاب سمبلی کے ایوان میں دلچسپ صورتحال پہلا ہونے چاہ رہی ہے کہ قائد ایوان کا ہلف کون اٹھاتا ہے اپوزیشن لیڈر کون بنتا ہے اور یہ ایوان اب کیسے چلتا ہے اور ایوان کی حقوق کی بات یہاں پر کیسے ہوتی ہے شکریہ لیاقت سیاسی طریقے سے احتجاج ہر شہری کا حق ہے سانیہ نو میں جیسا واقعہ دہرانے کی پلیننگ ہو رہی ہے سانیہ نو میں جیسا واقعہ ہوا تو سخت رد عمل ہوگا مبائل فون یہ بندش کا فیصلہ وفاقی حکومت کا تھا نگران وزیر آلہ پنجاب کی میڈیا سے گفتگو پولٹیکل طریقے سے احتجاج کرنا ہر بندے کا رائٹ ہے اور حق ہے اور اس کو وہ کرنا اس کو کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ہمیں روکنا چاہیے اگر کسی کو الیکشن کے اوپر ریزلٹ پہ اعتراض ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے روجو کرے اس کے بعد پورا ایک پروسس ہے کانسٹویشن لیکن جو سب سے خطرناک بات یہ ہے اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے دو دن میں ہمارے پاس سولیڈ ایویڈنس ہے کہ چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ نو میں یہ طرح کا ایک انسیڈنٹ رپیٹ کیا جائے اس سلسلے میں میں آپ کو تا دوں اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو نو میں کا رییکشن تو تھوڑا تھا اس کا کئی گناہ زیادہ رییکشن ہوگا ایک دو جگہ سے ہماری انسیز نے چیزیں پک کی ہیں جہاں پہ بقاعدہ اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم اس جگہ پہ یہ کریں اور یہ کریں میں اس لئے پہ ایڈوانس بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کوئی واقعہ دوبارہ ہوں اور نبڑنے کی تو پریکٹس پولیس کو بھی ہے سب کو ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کون مارڈ ہلکا پی پی ایک سو پسپن میں آر او کے فیصلوں کے خلاف درخواست پر سمات درخواست گزار شہزاد سلیم نے درخواست واپس لے لی موقف پنایا کہ پریزائیڈنگ آفیسر نے ووٹوں کی درست گنتی نہیں کی عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی جس سے سلیبہ کنجفی نے سمات کی مزید تفصیل آجان لیتے ہیں محمد اشفاق سے جی اشفاق بتائیے گا اشفاق سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اہم خبر ہے اس بارے آپ کو اپڈیٹ کریں ہلکا ہے پی پی ایک سو پسپن جہاں آر او کے فیصلوں کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے درخواست گزار شہزاد سلیم نے درخواست واپس لے لی ہے موقف اپنایا کہ پریزائیڈنگ آفیسر نے ووٹوں کی درست گنتی نہیں کی عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی جس سے سلیبہ کنجفی نے اس اہم کیس پر سمات کی ہے آپ کو بتا رہے ہیں ہلکا پی پی ایک سو پچپن میں آر او کے فیصلوں کے خلاف درخواست پر سمات درخواست گزار شہزاد سلیم نے درخواست واپس لے لی ہے موقف اپنایا کہ پریزائیڈنگ آفیسر نے ووٹوں کی درست گنتی نہیں کی ہے مورل ٹاؤن میں مسلم نون کے رہانمہ اتاتارہ ٹریس کانفرنس کر رہے ہیں برائے راست لے چلتے ہیں چنیوٹ سے ساکیب چدر صاحب نے مسلم لیگ نون میں شمولت اختیار کر لی ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے پاک پتن سے عمران اکرم صاحب نے شمولت اختیار کر لی ہے اور راجنپور سے خیزر مزاری صاحب نے شمولت اختیار کر لی ہے اور میں یہ کسی کاغذ نہیں پڑھا یہ میں آپ کو اس لیے عذبر بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے سامنے ہم نے پچھلے پندرہ سال پنجاب میں سیاست کی ہے پارٹی پولیٹکس کی ہے تو یہ نام ہماری فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں جو لوگ لسٹوں سے باقی جماعتوں کے نام آکے پڑھتے ہیں تو ان کو یاد کرنے پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ میں نے آپ کو جو چھے نام ایم پی ایس کے بتائے ہیں یہ مسلم لیگ نون میں شمولت اختیار کر چکے ہیں اور ہماری تعداد ایک سو اچھالیس ہو گئی ہے اس کے بعد دو سیالکورٹ کے ایم پی ایس میں بھی چھوڑ کے آئے ہم وہ در بیٹھے ہوئے ہیں موڈل ٹاؤن میں اس وقت اس کے بعد ایک سو اٹالیس ہو جائے گی اور دو ایم پی ایس آئیبان رستے میں ہیں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک سو پچاس کا پنجاب میں فگر کراس کر کے سمپل مجورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اٹین کرنے گے اور اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم پنجاب حکومت جو ہے وہ بہ آسانی جو ہے اس کو قائم کر سکیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے پہ کہ پنجاب حکومت بنانے کے لیے جتنے عراقین کی تعداد جو ہے وہ ریکوائیڈ تھی وہ ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو کروس کریں گے اور سمپل مجورٹی پنجاب کے اندر ہم اٹین کر چکے ہیں تو ایم ایس کی جہاں بات کی جائے تو ہمیں آج شمشیر مزاری صاحب ایم ایم ای نے جوائن کیا ہے اس کے علاوہ وسیم قادر صاحب جو لاہور سے ایم ای ایلیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے تو ازاد جو ایم ایس ہیں باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی اور کل بھی کوشش ہوگی کہ مزید ایم ایس کی جو ہے وہ جوائننگ اس کو کروایا جائے اور جو ایم پی ایس کی تعداد ہے وہ اگلے دو دن میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں خاصا اضافہ ہوگا بہت سارے لوگ ان ازاد ایم پی ایس میں سے ایسے ہیں جنہیں مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل رہی ہے یعنی خیزر مزاری صاحب جو راجنپور سے ہمارے ایم پی ای کہ اب ایم پی ایلیکٹ ہویا جو انہوں نے ریٹن جوائن کی ہے مسلم لیگ نون انہوں نے پارٹی ٹکٹ ہمیں اپلائی کیا تھا اسی طرح جو بہاول نگر سے سحیل خان صاحب ہیں انہوں نے بھی پارٹی ٹکٹ اپلائی کیا تھا اور مسلم لیگ نون میں بقاعدہ وہ انٹرویو دینے قائد کے پاس آئے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ہرایا اور مسلم لیگ نون کے بھی امیدوار کو ہرایا اور آج وہ آزاد حیثیت میں متخب ہو کے بقاعدہ شمولیت جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں اور ہم دیگر پارٹیوں کے ساتھ جو ہمارا اس وقت مشاورت چل رہی ہے اور میں یہ بالکل کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ اسپیشلی جو ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہماری مشاورت ہے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ پی ایم کا کنسنسس کینڈیٹ تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ اعلان کیا جائے یعنی کوئی ایک جماعت جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ وزیراعظم کے امیدوار کا اعلان نہیں کرے گی اور جو اتحادیوں کے ساتھ کل بھی بات چیت ہوئی ایم کی ایم والے تشریف لائے قائد میاں نوازشریف صاحب کے پاس جاتی عمرہ میں اور اس کے بعد کل رات شہباز شریف صاحب ایک وفد کو لے کے گئے عاصف علی زرداری صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب کے پاس تو یہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی وزارت عظمہ کے امیدوار کا اعلان کیا جائے گا وہ مکمل طور پہ مشاورت کے نتیجے میں ہوگا اور کنسنسس کینڈیٹ کے طور پہ ہوگا اور مشترکہ اور متفقہ طور پہ ہوگا تو یہ ہے جو ابھی تک کی کارگزاری ہے اور اتحادیوں کے ساتھ مزید بھی ہماری مشاورت جاری ہے اور اس میں مغل صاحب کو جلدی ہے سوال کرنے کی مگر میں اپنی بات ختم کروں گا تو اس کے بعد سوال کا موقع آپ کو دوں گا دیکھئے میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو ارز کر دوں کہ پنجاب کے اندر ہماری ایک سو چالیس تعداد تھی آج جو ہمیں چھ ایمپیز نے جوائن کیا ہے چار اور جوائن کر رہے ہیں تو پنجاب میں ہم اس پوزیشن پہ آگئے ہیں کہ ہم پنجاب کے در حکومت قائم کر سکے اور سمپل مجورٹی اللہ کے فضل سے ہمیں اٹین ہو گئی ہے سمپل مجورٹی ہم نے لے لی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وفاق میں ہماری مشاورت جاری ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور ایمکیو ایم کے ساتھ بھی تو جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا ایک کنسنسس کینڈیٹ کے حوالے سے وہ مشترکہ اور متفقہ طور پر وہ کینڈیٹ کا اعلان کیا جائے گا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت ہو رہی ہے کل شہباز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے ایک وفت کے ہمرا ایمکیو ایم کیا ڈیلیگیشن وہ تشریف لائے تھے جاتی عمرہ اور انہوں نے بھی وہاں پہ ان سے بھی ہماری بات چیز چل گئی ہے تو وزارت عظمہ کے حوالے سے جب بھی فیصلہ ہوگا مشترکہ متفقہ طور پر ہوگا اور اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس کا اعلان ہوگا ابھی قبل از وقت ہوگا اس پر کوئی بات کرنا مگر پنجاب کے اندر خوشی کی بات ہے مسلم لیگنون کے لئے میں اپنے قائدین کو بھی اپنی پارٹی کے ممبران کو بھی اپنے کارکنان کو بھی ایم این ایز ایم پی ایز کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ہے الحمدللہ ہم نے وہ نمبر اچیف کر لیا ہے اور پنجاب میں مسلم لیگنون کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے نتیجوں کے حوالے سے جو میں نے بات کی میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب ریزلٹ آنا شروع ہوئے تو محض پچیس فیصد نتائج کی اوپر یعنی ایک این اے کے یا پی پی کے حلقے میں صرف پچیس فیصد نتائج کی اوپر لوگوں نے جو سیاسی نابالک تھے انہوں نے اپنی وکٹری کلیم کرنا شروع کر دی اور فتح کا انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا تو انہیں چاہیے تھا کہ ریزلٹ کا ویٹ کرتے اور ہم نے الحمدللہ جب میاں نواشی صاحب کی تقریر ہوئی ہے اس وقت ہوئی ہے کہ جب اسی فیصد سے نوے فیصد جو ہیں وہ نتیجے آ چکے ہوئے تھے تو یہ غلط تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور میں یہ بھی ابحام دور کروں